صبح سگائی کی شام کو گرل فرنڈ کا مرڈر کیا اور اگلے ہی دن دوسری لڑکی کے ساتھ ساتھ پھیرے لینے پہنچ گیا دلی میں لف، دھوکہ اور مرڈر کی سنسنی خیز واردات کا آروپی پولیس کی کسٹڈی میں ہے پانچ دن کی ریمان ملے کر پولیس اب اس سے پوچھ تاچ کر رہی ہے پیڑیت لڑکی کا نام نکی تھا پوست مارٹم میں نکی کی گلہ دبا کر ہتیا کی بات سامنے آئی ہے موت کب ہوئی فیلحال پوست مارٹم ریپورٹ میں کچھ نہیں کہا گیا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے آروپی نے حد تا کے بعد شب کو فریج میں رکھا تھا جب باڈی فریج میں تھی تو صحیح وقت بتا پانا وہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ فریج میں نیچرل پروسس نہیں ہوتا نکی کے شریر پر چھوٹ کے کوئی دوسرے نشان نہیں ملے ہیں قتل کی اس روح کمپا دینے والی مرڈر سٹوری کی پوری ریپورٹ دیکھئے دلی میں ایک بار پھر دل دہلانے والی گھٹنا گھٹی ہے ایک یوک نے خوفناک طریقے سے آپرات کو انجام دیا ہے وائفرینڈ گرل فرینڈ کا مرڈر کرتا ہے فریڈم ایپ سے سیکھ کر آپ نے پودشالہ کی شروعات کی ہے کیا اگر ایسا ہے تو آپ اپنے پودھوں کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیٹھ سکتے ہیں پہلے آپ ہتیا سے کچھ گھنٹے پہلے کا ویڈیو دیکھئے یہ ویڈیو ہتیا سے کچھ گھنٹے پہلے کا ہے کیونکہ پولیس کی تھیوری کے مطابق نکی کی ہتیا 9 اور 10 فروری کی رات کو کی گئی تھی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات 9 بچ کر 27 منٹ ہو رہے ہیں نکی گھر سے باہر جاتی ہے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں واپس آتی ہے اور اوپر چلی جاتی ہے اب آپ 9 فروری کے دن کا CCTV فٹیج دیکھئے ایک بچ کر 10 منٹ ہو رہے ہیں ویڈیو میں نکی سیڑھیوں پر جاتی بھی دیکھ رہی ہے نکی کے چہرے سے کوئی بھی تناؤں نہیں جھلک رہا ہے لاشٹ لے کر 40 کلومیٹر تک سڑکوں پر گھومتا رہتا ہے پھر باڈی کو لے جا کر کے دھابیں پر فریز میں رکھ کر اگلی صبح شادی کر لیتا ہے آئیے پھر آپ کو اس ہتیا کانٹ کی ٹائم لائن سمجھاتے ہیں جنوری 2018 میں اتمنگر میں ملاقات کے بعد ان دونوں کے بیش نزدیکیاں بڑھ جاتی ہیں پھروری میں دونوں گریٹر نویڈا کی کالیج میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں مارچ میں دونوں ساتھ رہنے لگتے ہیں مارچ 2020 میں لکڈاؤن لگا اور دونوں اپنے اپنے گھر لوڑ گئے سال 2021 میں دونوں پھر سے دلی میں لیوین میں رہنے لگے 2022 میں دونوں الگ ہوئے اور نکی الگ رہنے لگی دسمبر 2022 میں ساحل کی دوسری لڑکی سے منگنی ہوئی نو فروری کو ساحل نے نکی کا گلہ دبا کر ہتھیا کر دی ساحل گہلوٹ نام کے وقتی کا ایک نکی آدو نام کی محلہ سے مطرتہ تھی دوہزار اٹھارہ سے ایک دوسری کو جانتے تھے ساحل کے پریوار والوں نے ان کا رشتہ تیہ کر دیا تھا کسی اور کے ساتھ نو تاریخ کو منگنی تھی دس تاریخ کو شادی تیہ تھی یہ بات جو وکٹم ان کی محلہ میں تر تھی نکی آدو ان کو جب پتا چلی تو انہوں نے کنفرنٹ کرنے کے لیے ساحل سے ملنا چاہا ساحل نے نو دس کی رات کو ان کے فلیٹ سے جا کے ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے ان کی محلہ میں تر تھی وہ گوہ جانا چاہتی تھی ان کے ساتھ لیکن ساحل کی شادی تیہ تھی دستہ رکھی ان دونوں کے آپس میں اس بات کو لے کر بحث ہوئی اور بحث کے دوران ساحل نے غصے میں آ کر اپنے موبائل فون کی کی بل سے ان کا گلہ دبا دیا اس کے بعد وہ انہوں نے اس کی ڈیڈ بوڈی کو اپنے جو ان کے کھیتوں میں ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا وہاں ڈھابے میں ایک فریج تھا اس فریج میں لاکھے انہوں نے بوڈی کو کنسیل کرنے کے لیے بوڈی کو چھپا کے وہاں رکھ دیا اس کے بعد دستار ایک کو انہوں نے شام کو جہاں ان کی شادی تیہ تھی وہاں شادی کر لیے نکی کے گھر میں ماتم چھائے ہوا ہے پریجنوں کی مانگ ہے کہ ساحل کو موت کی سجا ملے اسے فانسی دی جائے نکی کو نیائے تو ملنا ہی چاہیے کیونکہ پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ بڑی ساجش کے تحت نکی کی ہتیا کی گئی ہے نا کوئی کیس درج تھا نا کوئی مسنگ ریپورٹ تھی تو ہمارے کرائیم رانچ کی جس سیکشن نے کام کیا کافی قابلی تعریف ہے کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر یہ شادی کرنے کے بعد یہ اس بوڈی کو ڈسپوز کر دیتا تو بعد میں بہت دکھت آ جاتی تو جو ٹائمنگ تھا وہ بہت ہی پرفیکٹ تھا کہ ہم نے اس کو ٹائم لی اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا ایک بار بوڈی ڈسپوز کرتا تو جیسا آپ نے پیچھے کیسز میں دیکھا ہے پھر وہ ڈی این ای میچ کرانا اس کو لنک کرنا ساکشے جھٹانا اور پھر اس کو ساکشوں کو چنیت کر کے اس سے ایکیوز یا بیوکس سے جوڑنا اس میں کافی دکھتے ہو جاتی اور ٹائل بھی کافی لمبی چل جاتی تو ہماری ٹیم نے بہت سمیہ سے اس کو جو مین ساکشے تھا بوڈی کو ریکور کر لیا وہاں سے فریج کی اس کی نشاندہی پہ وہ اکیلا ہی بہت بڑا ساکشہ ہے جو کی ان کو کنوکشن کرنے میں سجا دلوانے میں کافی مددگار ہوگا جیسے گاڑی کو ریکور کرنا اس کی فرنسک جانچ کرانا فونز میں جو بھی ڈاٹا ہے اس کو ریکور کریں گے اور جہاں جہاں وہ اس کو گھما کے لے کے گیا مرڈر کے دوران وہاں کی کوشش کر رہے ہیں اگر سی سی ٹی وی پوٹیج وگرہ مل جائے حالانکہ رات کا سمیں ہے تو وہ سارے ساکشہ ہم جھٹا رہے ہیں پانچ دن کے ریمانڈ لے لیے یہی ساری چیزیں کرنے کے لیے سیکونس کو ایسٹیبلش کرنے کے لیے ساکشہوں کو اور مجبوط کرنے کے لیے باقی جو بھی ویٹنس وگرہ ہم دون رہے ہیں ان سے کنفرنٹ کرانے کے لیے اور کیس کو پکتہ کرنے کے لیے پوری تیاری کر رکھیں بڑی ساجش کے تحت ہتیا کی گئے کیونکہ ساحل نے شادی کی بات نکی کو نہیں بتائی دونوں کا گوہ جانے کا پلان تھا نکی نے ٹکٹ بک کروا رکھی تھی بیک بھی پیک تھا بس ساحل کا انتظار تھا لیکن ساحل کے دماغ میں تو کھونی کھیل چل رہا تھا اس کے سر پر نکی کی ہتیا کا بھوت سوار تھا اس نے سارا پلان ملنے سے پہلے ہی بنا رکھا تھا اور پلان تھا ایک دنیا اجارنے کا اور دوسری دنیا پسانے کا جیسے ہر اپرادی کو لگتا ہے کہ وہ اپنے خوفناک منصوبے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن جب کچھ دن پڑوسیوں نے نکی کو نہیں دیکھا تو انہوں نے پولیس کو سوچنا دی اور پھر پولیس نے لاش کو برامت کیا اور ساحل کو گرفتار کر لیا ڈلی کے ڈی 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 ہسپیٹل میں نکی یادو کا پوشٹ موٹم ہو چکا ہے ڈاکٹرز کی ٹیم نے پوشٹ موٹم کی کاروائی کو پورا کیا ہے اب پوشٹ موٹم ریپورٹ سامنے آنے کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ نکی کی ہتیا آخر کب اور کیسے کی گئی تھی یہ پوشٹ موٹم ریپورٹ سے خلاصہ ہوگا لیکن پولیس کے مطابق نکی کی ہتیا اسی کے لیو ان پارٹنر نے چلتی گاڑی میں اس کے جو ڈاٹا کیویل ہے اسے گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی تھی اور اس کے بعد اس کے شاؤ کو لے جا کر ڈھابے کے فریج میں چھپا دیا تھا اس کی گرفتاری ہونے کے بعد پورے معاملے کا خلاصہ ہوا ہے حالانکہ اس کے لیو ان پارٹنر ساحل کو آج پولیس نے ایک پورٹ میں پیش کیا جہاں سے اسے پاس دن کی ریمانٹ پہ بھیجا گیا ہے ریمانٹ کے دوران بھی پولیس اسے لگتار پوشٹ تس کر کے پورے معاملے کا پردفاش کرے گی ڈلی کے اسپدال میں نکی کا پوشٹ مارٹم ہو رہا ہے نکی کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ اس کو دونوں کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی ساری جانکاری ہتیا کے بعد میرے نکی یہاں کیسے آئی تھی یہ تو یہاں پڑھ رہی تھی ہوسٹل میں رہتی تھی پڑھتی تھی آپ نے تیاری کر رہی تھی پیش دی گی آخری ٹائم آپ لوگوں سے یا پریوار کے کسی میمبر سے کب باتچت ہوئی تھی اور کیا باتچت ہوئی اس کے پیدازی سے بات ہوئی تھی بیروار کو اس کی ممی سے بات ہوتی تھی شام کو بات ہوتی تھی فریڈم ایپ سے سیکھ کر آپ نے پودشالہ کی شروعات کی ہے کیا اگر ایسا ہے تو آپ اپنے پودھوں کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیچ سکتے ہیں اسے پوچھا اس کے دوستوں سے جو اور ساتھ کی لڑکیاں تھیں ان سے بلو گا سائل کے پاس ہے ایسا کچھ پتہ لگا تو وہ بتا لگیا پھر سائل پھر سائل سے بات ہوئی سمبرک اس کے پھون پہ تو وہ کہنے لگا وہ گھومنے گئی یہ پھون میرے پاس ہے دو دن میں آ جائے گی بس یہ بات ہے پھر وہ دو دن بعد پھر یہ پتہ ہی لگ گیا اس نے اس کا مرڈر کر دیا اب پولیس کی پوچتا چرجاج اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ نکی کے ساتھ کب تک نیائے ہوگا